چار چیزیں سارا دین سپڑک اس میں آ جائے گا چار چیزیں سارا دین اس میں آ جائے گا اربعن من کن نفیہ ما درہو ما فاتہو من الدنیا میرے جس امتی کو چار چیزیں مل گئیں پھر کچھ بھی نہ ملا تو سب کچھ ملا اور یہ چار نہ ملیں سب کچھ ملا تو بھی کچھ نہ ملا چار اربعن من کن نفیہ نماز گواہ چار باتیں چار صدق حدیثیں جو سچ بولتا ہو چھوٹ نہ بولتا جو سچ بولتا ہو چھوٹ نہ بولتا جو سچ بولتا ہو چھوٹ نہ بولتا حفظ امانتیں جو کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو فراد نہ کرتا ہو دھوکہ نہ دیتا ہو فراد نہ کرتا ہو میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہی ہر گناہ کر سکتا ہے دو کبھی نہیں کرے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا کچھو سچ بولنا سیکھیں میرے معاشرے کی تباہی کا سبب یہ سیاسی لوگ نہیں ہیں میرے معاشرے کی تباہی کا سبب ایک ایک فرد کا جھوٹ بولنا ہے ایک ایک فرد کا دھوکے باز ہونا ہے ایک ایک فرد کا وعدہ خلاف ہونا ہے جب تجارت جھوٹ دھوکہ فراڈ پریپ جس ملک کی ایف آئی آر جھوٹی کٹے ساری ترتیب جھوٹ پہ لکھی جائے گواہ جھوٹے ہوں وکیل جھوٹا ہو تو آگے جج کہاں سے سچائی پر فیصلہ کرے گا مراکہ جج بھی اکثر اپنے فیصلوں کو بیچنے کے لیے تیار بٹھے ہوں گواہ جھوٹ گولنے کے لیے تیار بٹھے ہوں بے گناہ کو تین سو دو لگانے پر تیار بٹھے ہوں میرے معاشرے کا زوال بجلی کی کمی سے نہیں ہے میرے معاشرے کا زوال تجارت کی کمی سے نہیں ہے ملیں بند ہو رہی ہیں اس سے میرا ملک نے ڈوبے گا تین دریا ہمارے خوش ہو گئے میرا ملک اس سے نہیں اندھا ہوگا تاریخ ہوگا میرا ملک اندھا اور تاریخ ہے جھوٹ کی وجہ سے دھوکے بازی کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا جس نے دھوکا دیا میرے امت سے خارج دھوکے میرے نبی نے فرمایا جب کوش جھوٹ بولتا ہے تین میل تک اور ایک روایت میں آتا ہے ایک میل تک فرشتے اس کے موں کی بدبو سے دور بھاگ جاتا ہے آپ نے فرمایا کچھا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ کچھا پیاز کھا کے مسجد مت آؤ کہ بدبو ہوتی ہے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے لیکن یہ نہیں فرمایا کہ فرشتے بھاگ جاتے ہیں جھوٹ بولنے پر فرمایا فرشتوں کو اتنے بدبو آتی کہ ایک میل تک دور بھاگ جاتے ہیں یہ تم جتنے بیٹھ کرنا تمہیں اہد کرنا سچ بولنا ہے دھوکا نہیں دے میں نے دو باتیں بتائیں دو با کیوں صدق و حدیثیں حفظ و امانتیں مسلمان سچ بولتا ہے جھوٹنے بولتا ہے مسلمان کسی کو دھوکا نہیں دیتا ہے دیانہ دار ہوتا ہے تیسری حسن و خلیقت اخلاق اچھے مل جائیں اخلاق اچھے مل جائیں چوتھی عفتن فی طعمتن رزق حلال مل جائیں رزق حلال ہو رزق حلال ہو اخلاق اچھے ہو دیانہ دار ہو سچائی ہو تو یہ وقت کا شیخ عبدالقادر جلانی ہے یہ اپنے وقت کا جنید بغدادی ہے یہ عورت اپنے وقت کی رابعہ بسری ہے یہ اپنے ورطی شعوانہ شمعونہ ہے یہ اپنے وقت کا امام غزالی ہے جو سچ بولے جو دیانہ داری سے چلے جس کے اخلاق اچھے ہو جس کا رزق حلال ہو اس میں ایک لفظ ہے حسن و خلیقت ہے اخلاق پر حسن کا لفظ آیا ہے کہ اخلاق ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کے رشتوں کو خوبصورت بنا دیتا ہے کوئی بھی رشتہ ہو اس کو زندہ کرنے کے لیے اچھے اخلاق چاہیے ماں باپ ہیں بین بائین ہیں کوئی بچے ہیں خاص وقت پر خامد اور بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایسا ہے کہ اس میں سب سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے میرے نبی نے گیارہ شادیاں تھی دو آپ کی زندگی میں چلی گئے امہ خدیجہ امہ زیر نو زندہ رہی نو میرے رب کی قسم یہ شادی یہ گھر گیارہ دو چلی گئیں نو ساتھ تھی ہمیں خوبصورت زندگی سکھانے کے لیے چلی 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 تھی ایک دیاتی آیا لاہور اس نے ٹیشن پر دیکھا لوگ ٹائلنٹ میں کھڑے ہوکے بشاک کردے سا ہے اب تے ہاتھوں میں بہت برا تو جب وہ واپس گیا وہ ایک منہ مو کر کے کھڑا ہوکے بشاک شروع کرتا پیچھو ایک بندے زور دلات ماریو نام مراد ہے کی کی تا کہ لاہور بڑا ملڈا پہ ہوں تو اسی بڑا ملڈے نہیں دیتا تو یہ دنیا کو نہ جنت نہ بنانا نہ یہ جنت بن سکتی ہے نہ کوئی آئیڈیال تلاش کرنا یہ آئیڈیال کوئی نہیں ملے گا گزارہ ہی ہوگا یہ گزارے کا جانا ہے آئیڈیال جہانتہ نے آگے بھیجا ہے یہ رشتہ بہت اہم ہے آپ سارے نوجوان لڑکی لڑکی ہیں کٹھے پڑتے ہو اپنی مرضی کی شادیوں پہ میں نہ چل پڑنا اگر ماں باپ کی مرضی شامل نہ ہوئی تو دکھ اٹھا ہو گئے اور عشق چوتھے دن اتر جاتا ہے چار دن میں زیادہ ہی دس سنگو تو ہکے دیں کام پورا ہو جانتا ہے زندگی تلخ ہے تلخ ہے اور عشق تخیلاتی فرضی چیز ہے خوابوں کی چیز ہے اور جب حقائق ٹکر لیتے ہیں تو سارے عشق معشوقیاں بھول جاتی ہیں اس لئے ماں باپ کو بیش میں شامل کرنا یہ اگلی زندگی کی برکت کے لئے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے جن کی گود میں پلے ہو جنہوں نے پروان چڑھایا ہے جو تمہیں پیسے دے دے کر خود بھوک کاٹ کے تمہیں یہاں تک پہنچاتے ہیں پھر تم کہتے ہو میری تو لب میری جو مرضی کروں مجھے پوشنے والا ٹھیک ہے اللہ نے تمہیں حق دیا ہے تم اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو شرن تمہیں حق حاصر ہے لیکن ماں باپ کو کراس کر کے نہ کرنا اور نہ بے برکت ہو جاؤں زندگی تلف ہو جائے ماں باپ کی دعاوں کو بیش میں ہم ماں باپ کیلئے الگ کہتا ہوں کہ یہ اولاد کا حق ہے اگر اولاد کہہ کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا پھر ڈنڈے لے کے کھڑے نہ ہو جاؤ کہ نہیں اتحیق کرنا نہیں تا بیٹھا رہا یہ بھی ایک عذاب ہے عزیزہ اتحیق عزیزہ رانیہ نوئی دیمونی با میں بڑی ہو جائے سارے داندھی مسمونی لگیں عزیزہ جٹ کاؤں نوئی دیمونی یہ تو بٹ کاؤں نوئی جٹ باٹن ایک طرف اخلاق اور ایک طرف عبادات میں نماز سچائی دیانداری اچھے اخلاق اور رزق حلال تو انشاءاللہ دنیا بھی بہترین اللہ گزروائے گا اور مرتے ہی ستا جنت میں پہنچائے گا